منی پور بچ باپری کٹنا نے سچ مجھ دل حلا کی رکھ دیتا ہے اور اس سے سمباندے بچ بی بی جگیر کور نے بھی پرتی قرآن ظاہر کی تھی ہے اور خاص کر کے انہوں نے کئی طرح سوال پوچھے لیں اور جدوں بھی اس کٹنا بارے آپ آئے ہیں اس کٹنا نو یاد کر دے ہاں جیس کٹنا بارے سوچتے ہاں تا دل من پریشان ہو جند ہے کس طرح رو رو کے او مدد دی گوہار لگا رہیاں سن دو میتیاں پر کسے نے اونا دی دردوں پکار نہیں سنی کس طرح اونا نو ننگیاں سڑک دے اوپر کم آیا گیا اور کس طرح اونا دے پچھے خن لڑ باجی کی تھی گئی آخر انہ دا قصور کی سی بی بی جگیر کور نے بڑے کڑڑے شبدان دے بچ اس سارے دن نندہ کیتی ہے تسی بھی سنو وحیقنجی کا خالصہ وحیقنجی کی فتے مانی پر بچ جو ہردے بلوندرن والی کٹنا باپری ہے بڑی شرمناک دردناک اتے بہت ہی نندن جو اسنو کیا جا سکتا او کٹنا جنہیں ہرک دے دلنو ہلا کے رکھ رتا ایدی نندہ کرنو واسطے ہر پاسشا دے شبد مک جندے دو کمیلیاں دا چگڑا ہویا کہ انہوں شروع ٹرائب دا جو حک مانگ دیسن دوسرے کندے نہیں لیا دینا وہ تھے اٹھ سو ہزار بیاکتے نے جا کے حیوم نے بھلا بول دیتا اگل کا دیتی گیا اور تاں بچ کے جنگل والے پا جیگیا نالو دا باپ ہے نال پراہ ہے وہ جنگل والے پاسے انہوں پچ دیا ہن تاں پلس والے بھی پچھے جندے ہیں انہوں بچا کے جو لے کے آرے اٹھانے والے پاسے انہوں اسے یوں نے پتا لگ دا تے حیوم نے جا کے انہوں تے حلہ بول دیتا حلہ کی بول لیا کہ باپ نے جو پچھون دی کوشش کیتی ہے لڑکیاں کھچن دی عورتہوں کھچ رہستا تے اس نے گوڑی مار دیتی جو پراہ نے پچھون دی کوشش کیتی ہے اس نے گوڑی مار دیتی دونوں مرے گئے ترنا عورتہ انہوں نگن کر کے دڑایا اور جو جسمانی طور دے انہوں نے شوشن کیتا جو جسمانی طور دے انہوں نے تشدد کیتا میری زمان میں جو شبد نہیں نکل سکتے کیونکہ میں نے شرم آ رہی ہے کہ میں او دے بارے کچھ بولنا اور جس نوجوان دا اٹھے انہوں نے سمجھ کے طور دے انہوں نے بلاد کر کر کے اوری زندگی نے روڑیا لیر و لیر کیتا او دیزت نوں میں سمجھ دیئے ہیں کہ یہ او دیش ہے جس دیش لے اس دیش لے لوگ نے جس دیش لے لوگ کا نے ہمیشہ کیا کہ اور تر ایک دیوی ہے تو دیوی ترہا پوچھی جاندی ہے اے او دیش لے لوگ ہیں جتھے گرنانک صاحب نے کہا سے سوکی و مندہ کھی جتھے میرا جان کہ او دیش لے لوگ ہیں جتھے گروہ صاحبہ بنا نے کہا کہ اور تیمانے اے او دیش ہے جتھے انہوں جرنی کہا جتھے اس نے دیوی کہا کے پوچھے جاندہ کہ ہواں تے شیطان آج لوکان دے سر نیما کر دیتا آج دیش دی ہندوستان دی آب دلو تے اس دنوں ایسا مٹی چھ رو لیا کہ شاید اس تو بڑا کارا میں سمیدھیا کے آج نا ہویا ہوئی دیش واسی پنجاب اپنی سٹیٹ واسی منی پور دی سٹیٹ جڑی ہے وہ بھی چپ تردیشنی سرکار بھی چپ دو مہنے بیٹ گئے ہیں انہاں عورتوں نے پتہ نہیں کہ وہ کتھے گئے ہیں بعد رچ انہاں لکی باپریہ انصاف تک کی دینا سی انہاں نہیں ہوند کتھے ہیں وہ جیوتوی نے کہ ہے کتھے ہیں یہ دو مہنے انصاف نہیں دے سکے سپریم کوردی واج نکلی پھر کتے جا کے پردانوانتری جی کال بولی ہے میں سمیدھیا کہ پردانوانتری جی نے دو مہنے بعد پتہ لگنا ہے اس عورت نے زندگی جڑی ہے سرکھیت کتے ہیں اج دیش واسیوں تانو چنتت ہونڈی لوڑ ہے کہ اج منوک دا یہ جنہی مان سکتا نظر آئی ہے ایک بڑی کمزور نظر آئی ہے اور ماری سوچ دا نتیجہ نکلیا ہے میں سمیدھیا کہ دیشنی سرکارانو اج جاکے رہنا پڑے گا کہ جی وہ عورت جڑا دیشتا ادھا حصہ ہے وہ عورتا یہ حشر ہوگے گا تو یہ دیش ترکی کردہ کر سکتا ہے سو جتھے میری انہا پیانہ دیں آلہ ہمدردی ہے جتھے میں آہ بھی پیڑتا ہوئی ہیں آہ بھی دکھی ہوئی ہیں میری مان سکتا ہو دیو تے اج بہت بڑا بے چانی اتے بہت بڑا جکھم اج دے لوتے ہوئے ہیں میں انہا پیانہ باستے ارداز کر دی سچے پاچھا انہوں نے انصاف دے اور انہا ایسا حشر ہوگے کہ دنیا دیو چھے ادارن بن جاوے دنیا چھے ادارن بن جاوے کہ جے کوئی مارے کم کردہ تو اس نے کنی کردی سا جاتی جاندی ہے پردان مانتے ہیں جنوں آتے اس تیر تی سرکارنو میری بھینتی ہے کہ ترانت این صاف دیتا جاوے اور انہاں نے کڑی سجامہ دیتی ہیں جہاں تا جو کسی دہیا نہ پیاسکے کہ او اگر تنوں جڑی پیان دے رو بچ جڑی پتنی دے رو بچ جڑی تی دے رو بچ جڑی ماں دے رو بچ یا اس طرح نہ روڑے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتن